میں نے گودی میڈیا تو کبھی نہیں کہا ہے وہ میرا فریز نہیں ہے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے میڈیا پہ پریشر ڈالا جاتا ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو آپ جیسے ریپورٹرز ہیں آپ کی اتنی گلتی نہیں ہے آپ پر کنسٹینٹس ہیں آپ کے جو مالک آپ کو کہتے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اور جو آپ کی بھاونا ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ آ کے مجھے بولتے ہو جو آپ کو دیش کے بارے میں لگتا ہے میں جانتا ہوں تو میں آپ کی کرٹیسزم نہیں کر رہا ہوں جو میڈیا کا سٹرکچر ہے اس کی میں کرٹیسزم کر رہا ہوں کانگریس پارٹی کی فلوسفی انڈپینڈنٹ میڈیا کی فلوسفی کانگریس پارٹی کی فلوسفی انڈپینڈنٹ انسٹیٹوشنز کی فلوسفی میں آپ کو بتاؤں اگر کانگریس پارٹی یہ کرنا بھی چاہے کہ ہم میڈیا کو مطلب جیسے آپ نے کہا اپنا بنا دو ہمارے میں وہ کیپیبلیٹی نہیں ہے ہم اس کو ہم اس کو ایمپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا سٹرکچر اتنا سینٹرلائز نہیں ہے بی جی پی جتنا تو ہم انڈپینڈنٹ میڈیا چاہتے ہیں فیر میڈیا چاہتے ہیں اور جو میڈیا میں نفرت فیلائی جاتی ہے اور وہ فیلائی جاتی ہے اور جو میڈیا ڈکسٹریکشن کا رول پلے کر رہا ہے جیسے میں نے اپنے بھاشن میں کہا کہ جب کوئی جیب کترہ آتا ہے تو وہ اکیلا نہیں آتا دو تین لوگ آتے ہیں ایک دھیان کو ادھر لے جاتا ہے اور پھر جیب کٹی جاتی ہے تو inadvertently وہ آپ رول پلے کر رہے ہو آپ لوگ نہیں بٹ آپ کا جو سٹرکچر ہے آپ لوگ ڈسٹریکٹ کرتے ہو آپ لوگ کہتے ہو دیکھو ہندو مسلم اشوریہ رائے شاروک خان بولی ووڈ ٹندل کر ادھر دیکھو اور ادھر مطلب کسان کی لوٹ ہو رہی ہے چھوٹے بیاپاری مارے جا رہے ہیں انیقوالیٹی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کا رول ڈسٹریکشن کا رول ہے آپ کا رول وچڈوگ کا رول ہونا چاہیے جیسے ہم نے یہ ہم نے یہ جو آنکرے لگائے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا actually یہ سب سے ضروری سوال ہے اشوریہ رائے سے شاروک خان سے یہ ضروری سوال ہے مگر آپ لوگ یہ پوچھتے نہیں ہو آپ کی غلطی نہیں ہے شاید آپ پوچھتے اگر آپ پہ آپ کو چھوٹ دی جاتی ہے آپ پوچھتے but your role is that of a watchdog and what are the type of issues you should be raising farmers issues employment issues اب باہر میں employment کے بات تو پڑھنے کو نہیں ملتی small scale industries کے بات تو سنائی نہیں دیتی لدھیانہ میں جو مطلب پورا